حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دس دن اتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال مبارک ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اتقاف کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں دس دن اتقاف کیا کرتے تھے اور جس سال آپ کا وسال ہوا اس سال آپ نے بیس دن اتقاف فرمایا حضرت عبداللہ بن عبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف کیا کرتے تھے نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھائی جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقاف فرمایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتقاف کے بارے میں کہ وہ گناہ سے روک دیتا ہے کتنی برکتیں ہیں اعتقاف کی مسجد میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ریاضت کے لیے بیٹھنا اور اب تبارک و تعالی کی رحمتوں کو سمیٹنا اللہ اکبر قبیرہ حمدن کثیرا 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 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتقاف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہ سے روک دیتا ہے اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں جو اعتقاف کرتا ہے اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی رویت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایک دن اعتقاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایک دن اعتقاف کرتا ہے اللہ تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ لمبی ہے اللہ اکبر قبیرہ حمدن کثیرن 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 حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں دس دن اعتقاف کرتا ہے اس کا ثواب دو حج اور دو عمرے کے برابر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری سات تاک راتوں میں تلاش کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان کے آخری عشرہ کے دس دن باقی رہ جاتے تھے آخری عشرہ یعنی کہ دس دن باقی رہ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کمر بند کس لیتے اور جا اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشہول ہو جاتے